آس کے چھوٹے چھوٹے کیچنٹ ٹپس آپ کے لیے بہت یوسفل رہیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں آس کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلی ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی ٹک ٹک پن کا استعمال اگر آپ بالوں کے لیے کرتے ہیں تو بالوں کے علاوہ آپ کہاں کہاں اس کا یوس کر سکتے ہیں اکثر ہم کپڑے سکھانے کے لیے کلوث کلپس کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے ٹک ٹک پن ہے تو جب بھی آپ کپڑے سکھائیں کبھی تیز ہوایں چلتی ہیں تو کپڑے گر جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کلوث کلپ نہیں ہے تو آپ ٹک ٹک پن کا استعمال کر کے اپنے کپڑوں کو سکھاتے ہیں جب تو آپ اس کا استعمال کریں دیکھیں اس طریقے سے آپ کپڑوں پر لگا سکتے ہیں بڑے اگر آپ کے پاس ٹک ٹک پن ہے یا پر چھوٹے ہیں تو کسی بھی طریقے سے آپ انہیں یہاں پہ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں کپڑے آپ کے نہیں گریں گے اب اس کی میں ایک اور ٹپ آپ کو بتاتی ہوں اپنی نوٹ بک میں یا پھر بک میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے لگا کر آپ اپنی بک کو یا پھر نوٹ بک کو رکھ سکتے ہیں تو ان دونوں طریقے سے آپ اس پین کا استعمال کر سکتے ہیں کیسے لگی آپ کو یہ ٹپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگل ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے ائر لنگز کو کس طریقے سے ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں پرس میں کئی بات سپیس کم ہوتا ہے اور بہت ساری ہم چیزیں رکھ لیتے ہیں تو بڑے باکس جس میں ہم اپنے ائر لنگز رکھے ہوتے ہیں وہ ہم کیری کر کے نہیں لے جا سکتے ہیں تو چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گی اس طریقے سے گھر میں آپ کے بھی بڑے بڑے بٹن رکھے ہوں گے دیکھیں اس میں چار ہول ہیں تو دو جوڑے آپ اس میں اس طریقے سے ارینج کر سکتے ہیں دوسرا بٹن لیں گے اور اس طریقے کے جو ٹاپس ہوتے چھوٹے اگر آپ چھوٹے سائز کے پہنتے ہیں یا پھر بڑے سائز کے پہنتے ہیں اسی حساب سے ان بٹن میں آپ انہیں ارینج کر لیں اور اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں گے ایک تو کم جگہ گھیریں گے اور آپ انہیں اچھے سے کیری کر کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں کئی بار ہم رات کو جب سوتے ہیں تو اتار کے ایسے آپ اپنے پرس میں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں بعد میں آپ گھر پہ آکے اس طریقے سے یعنی ڈبی میں کیری کر کے رکھ سکتے ہیں آز آپ کو بتاؤں گی مٹکے کے پانی کو ہم فریج کے پانی کے جیسا تھنڈا کیسے بنا سکتے ہیں جس سے ہمیں دن بھر مٹکے کا تھنڈا تھنڈا پانی ملتا رہے فریج کا پانی جتنا ہو سکے آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ فریج کا پانی ہماری صحت کے لئے بہت نقصان دائک ہوتا ہے مٹی کے مٹکے کا جو پانی ہوتا ہے وہ نیچرل دھنگ سے تھنڈا ہوتا ہے مٹی پانی کو تھنڈا رکھتی ہے ساتھ ہی مٹی کے مٹکے کا جو پانی ہوتا ہے اس میں مٹی کے سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے پانی بھی میتھا ہوتا ہے اور ہماری صحت کے لئے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے ہیں اپنی فیملی فرنس کے ساتھ یہ جو مٹی کا مٹکہ یعنی گھڑا ہے یہ میرا پچھلے سال کا ہے تو میں نے جب بھی اسے پانی کا استعمال ہمیں نہیں کرنا تھا تو میں نے اسے اچھے ایک ساف سوتی کپڑے میں ساف کر کے اس کو کور کر کے میں نے ڈھکے رکھ دیا ہے جب آپ کو گھڑا استعمال نہیں کرنا ہو تو اسے اچھے طریقے سے کور کر کے رکھیں تاکہ اس میں کوئی بھی کیڑے وغیرہ نہ جا سکیں اور آپ اسے اگلے سال کو پھر سے یوز کر سکیں اور جو میری اگلی ٹیپ ہے وہ ہے یہاں پر کہ جب بھی آپ کو مٹکے کو پرانے مٹکے کو یا پھر نئے مٹکہ لاکر آپ اسے ساف کرتے ہیں تو کبھی بھی اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ساف نہ کریں ہاتھ ڈال کر ہم اسے ساف کرتے ہیں اس کے کنارے رگڑ کر تو اسے پانی مٹکے کا تھنڈا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ گھڑے کے اندر چھٹ چھٹے چھید ہوتے ہیں جو ہم ہاتھ مار کے ساف کرتے ہیں تو اسے وہ چھٹ چھٹے چھید ہوتے ہول ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جسے پانی تھنڈا نہیں ہوتا ہے جب بھی آپ کو پانی ڈال کر اسے ساف کرنا ہے تو ہاتھ بلکل نہ مارے گھڑے میں پانی بھرے دو تین باری سے ہلائیں اور اس طرح سے ساف ہو جائے گا جو اگلی ٹیپ ہے وہ ہے جب بھی آپ کو مٹکہ خریدنا ہے تو اس کو تھوڑا سا بزا کر دیکھ لیں اس میں ٹن ٹن کی آواز آتی تو سمجھ لیجی آپ کا جو مٹکہ ہے وہ اچھی مٹی کا بنا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو اگلی چیز ہے ایک چیز آپ کو اور کرنی ہے کہ اگر آپ سٹینڈ پر مٹکہ رکھ رہے ہیں کوئی اپنے سٹینڈ بنا رکھا ہے تو الگ بات ہے اگر آپ کہیں اسے کہیں پر نیچے یا پھر کہیں شیلف پر آپ رکھ رہے ہیں جہاں ہوا آتی جاتی ہے ایک یہ بھی بات ہے کہ ہوا آتی جاتی ہونی چاہیے جہاں سے ہوا آئے گی وہاں پر اگر آپ اپنے مٹکے کو رکھتے ہیں تو پانی بہت ہی تھنڈا رہتا ہے کیونکہ ہوا جب مٹکے سے ٹکراتی ہے تو پانی تھنڈا ہوتا ہے اور اس برتن میں اگر آپ کسی چیز میں آپ مٹکے کو رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ تھوڑے ریت ضرور ڈال دیں ایک سے دو کلو اور اس ریت کو تھوڑا سا گیلہ کر دیں پھر اس کے اوپر گھڑا رکھتے ہیں تو پانی آپ آپ کا بہت ہی تھنڈا رہتا ہے اگلی جو ٹپ ہے کہ اگر آپ کہیں پر مٹکے کو رکھنا چاہتے ہیں یا کہیں سٹینڈ پر رکھ رہے ہیں یا پھر کہیں شیلف پر بھی رکھ رہے ہیں تو کوئی پرانی جھوٹ کی بوری لے لیں یا پھر کوئی سوٹی پرانا ٹاول یا پھر کوئی دوپٹہ بھاری لے لیں اچھے طریقے سے مٹکے کی اوپر لپیٹ کر پہلے گیلہ کر لیں پھر لپیٹ کر کسی پن سے اسے اچھے طریقے سے اپنے حساب سے اسے ا جیسٹ کر لیں اور پھر آپ اس میں جو پینے کا ساف پانی ہے وہ بھر دیں اور کہیں ہوادار جگہ پر رکھیں گے تو آپ کے مٹکے کا پانی پورا دن تھنڈا رہے گا اور جب آپ کو لے گے کہ اس کے اوپر لپیٹا ہوا کپڑا یا پھر کوئی بھی جو بوری ہے وہ سوک چکی ہے تو آپ ایک سے دو گھنٹے بعد اسے تھوڑا تھوڑا گیلہ کرتے رہیں پانی سے اسے کپڑا یا پھر بوری جو آپ نے لپیٹ رکھا ہے وہ گیلہ رہے گا تو آپ کے مٹکے کا پانی بھی پورا دن تھنڈا رہے گا اور جب آپ کو استعمال نہیں کرنا ہو گرمیاں ختم ہو جائے تو اچھے طریقے سے ایک بار دھوکے کسی صاف کپڑے میں لپیٹ کر الٹا کر کے اچھی صاف جگہ پر رکھیں جس سے تاکہ آپ اگلے سال پھر سے اسے یوج کر سکے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے فیورٹ شیمپو میں کیول آپ کو دو چیزیں ملا کر لگانی ہے بال اتنی تیجی سے لمبے گھنے ہوں گے ساتھ ہی ڈینڈر بھی پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا جب بھی آپ ویک میں ایک بار یا پھر دو بار شیمپو کریں بس یہ دو چیزیں ملا کر آپ کو اپنے بالوں پر اسے لگانا ہے اور پھر دیکھیں کمال کسی بھی بڑے بول میں یا پھر مگ میں اپنا فیورٹ شیمپو اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے لے لیں پھر آپ اس میں رائس وارٹر ایڈ کرتے ہیں میں نے دو سے تین چمس چاول کو اچھے سے دھو کر پانی میں بھگو کر رکھا تھا تو اب رائس وارٹر ایڈ کر دیا ہے دونوں چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے ملا لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم ہاف لیمن لے لیں گے لیمن آپ کو اچھے سے نچوڑ کر پھر آپ کو اسے پوری طریقے سے مکس کر لینا ہے جب بھی آپ ویک میں ایک بار یا پھر دو بار اپنے بالوں کو دھوتے ہیں تو اس ریمیڈی کا استعمال کریں دیکٹ کبھی بھی ہم بالوں پر شیمپو لگاتے ہیں تو اس کا بہت ہی برا اثر ہوتا ہے کیونکہ کئی بار شیمپو ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں دیکٹ بالوں پر شیمپو اپلائی کرنے سے اس کے ہمیں غلط ریزلٹ مل سکتے ہیں اگر آپ اس میں رائس وارٹر یا پھر لیمن ایڈ کر کے اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں تو چاول کا جو پانی ہوتا ہے نا یہ بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کو ٹوٹنے جھڑنے سے بچاتا ہے ساتھ ہی ہمارے بالوں پر ایک لیئر چڑ جاتی ہے جس سے آپ اپنے بالوں کے ٹوٹنے جھڑنے سے بچ سکتے ہیں بالوں کی گروت بڑے گی بال کالے بھی ہوں گے کتنے بھی اگر آپ کے بال تھن ہیں تو ان کو بھی موٹا بنانے کا کام کرے گا ڈینڈرف تو پوری طریقے سے ختم کر دے گا تو اب آپ کے لیے آلو کی ڈرائی سبزی کی بڑی مزیدار ریسپے لے کر آئی ہوں جس اسے آپ پوری پرانٹھیں یا پھر لنچ باکس کے لیے بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے چار سے پانچ میریم سائز کے آلو لیے ہیں جن کو بائل کر لیا ہے اور ان کو دو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے تو اب یہاں پر میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے تیل اچھے سے گرم ہو گیا اس میں تڑکے والی دو سے تین لال مجھ ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمز جیرہ ایک چمز سابود دھنیاں ڈال دیں گے جب بھی آپ یہ ڈرائی سبزی بنائیں تو سابود دھنیاں ضرور ڈالیں اسے اس ریسپی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اچھے طریقے سے لال ہونے تک بھون لیں اب یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز تھوڑا سا لیسن اور ادرک لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں پیاز کو ہمیں بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے بس ہمیں کیول دو منٹ تک ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونے تک ہی بھوننا ہے تو اب اس میں ایک بڑے سائز کا موٹا کٹا ہوا ٹماٹر ڈال دیں گے اس کو بھی ہم آتا ہے اسے ایک منٹ تک ہی بھونیں گے سائز چیز اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں ایک چھوٹا چمز نمک ڈالا ہے اور آدھا چمز لال مش کا پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمز دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک چوٹھائی چمز گرم مسالہ اور ایک چوٹھائی چمز ہی اس میں حلدی پاورڈر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے ملائیں گے اس میں ہم پانی وغیرہ کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے تو مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے سبزی میں اچھا سا کلر لانے کے لیے اس میں ہم دو باری کٹی ہوئی ہاری میچ ڈال دیں گے اب آلو کو میں نے تھوڑا باری کٹ لیا ہے آلو ڈال دیتے ہیں گیس کو ایک دم سلو کر دیں گے اور اچھے سے سبزی کو مکس کر کے ہم تین سے چار منٹ تک کیلئے ایک دم سلو گیس پیسے بننے دیں گے یہ ڈرائی سبزی پوری کے ساتھ بہت ہی مزہدار لگتی ہے اس میں پانی کا استعمال نہ کریں آپ کو مسالہ اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں آلو ڈالنے ہیں تو یہاں پر تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں سبزی بن کے تیار ہو چکی ہے اسے ہم مکس کر دیتے ہیں تو گیس کو آف کر دیں گے لاسٹ میں ہم اس میں ہرہ دھنیاں ڈال کے مکس کریں گے یہ سبزی پوری اور پرانٹھے کے ساتھ کافی مزہدار لگتی ہے بچوں کے لنچ باکس کے لئے بھی بنا سکتے ہیں بچوں کی تو کافی فیوریٹ ہوتی ہے آلو کی سبزی تو سبزی ہمارے تیار ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ بھی جب بھی پرانٹھے کے ساتھ یا پھر پوری کے ساتھ کھانے ہو تو اس ریسپی کو ٹرائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی اور کچھ ٹپ سے ضرور پسند آئے ہوں گے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنی فیامری فرینڈز کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں